السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پھر میں آپ کو ایک اور مذکرہ بنا کر دکھاتا ہوں کہ آپ کس طرح کی جملے بنا سکتے ہیں میں تھوڑا لمبا جملہ لیلتا ہوں تھوڑا سا ہم لمبا سینٹنس بنائیں گے مثال کے طور پر مجھے یہ کہنا ہے کہ میں روزانہ صبح میں آٹھ بجے مدرسے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں دیکھیں کافی لمبا جملہ ہے میں آپ کو بتا جو انشاءاللہ بنا کر دکھاؤں گا اور آپ اسی طرح کی جملے بنانے کے خود سے بھی مرشک کیا کریں مجھے کہنا ہے کہ میں تیار ہو جاتا ہوں روزانہ صبح آٹھ بجے کہاں پر مدرسے جانے کے لیے تو ہم فیر سے اسٹارٹ کریں گے میں تیار ہو جاتا ہوں تیار ہونے کے لیے استعدہ یستعدو انا استعدو میں تیار ہو جاتا ہوں روزانہ کل یومن روزانہ تیار ہو جاتا ہوں کہاں پر مدرسے جانے کے لیے لیے گی لزہابی ٹھیک ہے لزہابی جانے کے لیے کہاں پر مدرسے اب زہابی تو الہے گا الالمدرستی فی الصباحی صبح میں ٹھیک ہے انا استعدو کل یومن لزہابی الالمدرستی فی الصباحی یہ ہو گیا ہمارا کہ میں تیار ہو جاتا ہوں روزانہ جانے کے لیے مدرسے صبح میں آٹھ بجے اب آٹھ بجے کے لیے اس ساعت اس ساعت اس سامنة ٹھیک ہے چامنہ نہیں اس ساعت اس سامنة یہ ان پر زبر آئے گا کیونکہ یہ ذرف زمان ہے زمانہ بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جونلہ تیار ہو گیا اس کی بات مجھے کہنا ہے کہ میں مدرسے بیس منٹ میں پہنچ جاتا ہوں آپ کچھ اور ٹائم بھی کر سکتے ہیں یا مدرسے کے علاوہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں تو میں پہنچ جاتا ہوں وصلہ یسیلو پہنچنا تو فیلے مظاہرہ آئے گا میں پہنچ جاتا ہوں کہاں پر مدرسے دیکھیں وصلہ یسیلو جب بھی یوز ہوگا علاقے ساتھ ہوگا میں مدرسے پہنچ جاتا ہوں بیس منٹ میں تو فی عشرین فی عشرین دقیقہ تن بیس منٹ میں میں مدرسے پہنچ جاتا ہوں اور مجھے کہنا ہے کہ میں کبھی لیٹ نہیں ہوتا لیٹ ہونے کے لئے تآخر ہے تآخر لا اتآخر فعل مزارعی حوض ہو رہا ہے دیکھئے تآخر ہے تآخر اسے واحد متقلم تصیقہ لا اتآخر میں لیٹ نہیں ہوتا کبھی بھی ابدا میں کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتا اس طرح آپ یہ جملہ تیار کر سکتے ہیں اور سینڈنس بنا سکتے ہیں